جی اسلام علیکم فرینز ابھی آپ کو دعا زہرہ کیس کے حوالے سے سب سے بڑی اپ ڈیٹ سے آگاہ کرتے چلیں مہدی علی قازمی صاحب اور ان کی پوری فیملی اس وقت شیلٹر ہام پہنچ چکی ہے سائمہ قازمی اس قدر جذباتی کیوں ہو رہی تھی اصل وجہ بھی سامنے آگئی ہے کون کون دعا زہرہ سے ملنے گیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر تفصیلات دی جائے گی اور اس کے علاوہ سب سے اہم سب سے بڑی نیوز جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ مہدی علی قازمی صاحب کو آج صبح سے دمکیاں دی جا رہی تھی آج صبح سے وارننگ دی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ تم بیٹی سے ملنے نہ جانا اور اگر بیٹی سے ملنے گئے تو تمہارے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا کیا مہدی علی قازمی صاحب کو کن لوگوں نے کالیں کی مہدی علی قازمی صاحب سے کن لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور کیا کہا گیا اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیلات بھی دیں گے اور اس کے ساتھ سائمہ قازمی کا ایک رولا دینے والا کلپ بھی شیئر کریں گے جسے سن کر یقیناً آپ کو بھی رونا آجائے گا کہ ایک والدین جو اپنی بیٹی سے چھ مہینے ملنے کے لیے ترس رہی ہیں لیکن ترس نہیں آتا تو اس گینگ کو نہیں آتا یہ گینگ والدین کو اپنی بیٹی سے چھ مہینے کے بعد بھی ملاقات کرنے نہیں دیتا پہلے کبھی بچی کو دمکیاں دیتا ہے کبھی والدین کو دمکیاں دیتا ہے تو آج چونکہ مہدی علی قازمی صاحب اور ان کی فیملی اپنی بیٹی سے ملنے گئی ہوئی ہے تو لہٰذا آج بھی اس گینگ کی جانب سے کس طرح کے احتکنڈے استعمال کیے گئے ہیں تمام تر تفصیلات مکمل سائمہ کلپ صاحب کے زبانی بھی سنوائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مہدی علی قازمی صاحب کو اس گینگ کی جانب سے ڈرائیا دمکایا گیا ہے اللہ کا میں نے اس پر بہت شکر ادا کیا اور میں سجدے میں گری اور مطلب چھ مہینے جو ہم لوگوں نے تقریفے دیکھی ہیں تو اس کے بعد مجھے ہوا کہ نہیں اللہ تعالی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اور انصاف ملے گئے ہیں تو میں جس آپ کا بہت شکری ادا کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم لوگ چھ مہینے سے تقریبا جونی ہیں کہ ہم بچی کو میسوی دینے لگے ہیں کہ وہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہے گی تو لہٰذا وہ سب کو یہ بیان دے گی کہ وہ تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی تو اس طرح سے تم اپنی بیٹی سے ملاقات نہیں کر سکتے بہتر تمہارے لیے یہی ہے کہ تم اپنی بیٹی سے ملنے نہ جاؤ سو بہت سے کون دمکیاں دے رہا ہے آخر کون ہے وہ شخص اور فی الحال جو ہے اس وقت مہدی علی قازمی صاحب کی اپنی بچی سے ملاقات بھی ہو رہی ہوگی کیونکہ مہدی علی قازمی صاحب جو ہمارا پہلے ان سے رابطہ ہوا تھا تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم گھر سے نکل چکی ہیں اور بعد میں ان کا کہنا تھا کہ ہم شیلٹر ہوم پہنچ چکی ہیں تو لہٰذا ابھی جو ہے وہ تیس سے چالیس منٹ ہو چکی ہیں تو ان سے بات ہوئے تو لہٰذا باقی جو ہے اس وقت شیلٹر ہوم میں موجود تھے اور اب ان کی ملاقات شروع ہو چکی ہوگی لیکن تفصیلات یہاں پر جاننا بہر ضروری ہیں کہ آخر یہ گینگ چاہتا کیا ہے مہدی علی قازمی صاحب سائمہ قازمی اور ان کی دو چھوٹی بیٹیاں جو ہیں وہ دوازہرہ سے ملنے کے لیے گئی ہوئی ہیں جن کے ساتھ ساتھ ماہرے نفسیات بھی ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ جج صاحب بھی ساتھ ہیں جو اس بات کی نگرانی رکھیں گے اور بقیدہ مونیٹر بھی کیا جائے گا ماہرے نفسیات جو ہے وہ دوازہرہ کی باتوں سے اندازہ لگائے گا کہ دوازہرہ کو نشے کے انجیکشن لگائے جاتے رہے ہیں یا پھر دوازہرہ سے گن پوائنٹ پر بیانات دلوائے جاتے رہے ہیں یا پھر دوازہرہ پر تشدد کیا جاتا رہا ہے آخر اصل وجہ کیا ہے ماہرے نفسیات جو ہے وہ مکامل طور پر اس چیز کا جائزہ لے گا اور اس کا یہ پہلا وزٹ نہیں ہوگا اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مزید پندرہ دن تک وزٹ کرتا رہے گا اور بچی کی سٹیویشن جو ہے وہ دیکھتا رہے گا اس کے بعد وہ بقیدہ ایک ریپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائے گا اسی ریپورٹ کی بنا پر یہ پتہ چل جائے گا کہ آخر کار بچی کے ساتھ تشدد کیا جاتا رہا ہے یا پھر بچی کو نشے کے انجیکشن لگائے جاتے رہے ہیں یا پھر اصل وجہ کیا ہے وہ پندرہ دن کے اندر اندر جو وہ ریپورٹ پیش کریں گے اس میں سامنے آ جائے گا لیکن ان پندرہ دنوں میں آج کی جو ملاقات ہے وہ سب سے اہم ہوگی کیونکہ آج بچی اپنے والدین سے کیا بات کرتی ہے بچی اپنے والدین کو کس طرح سے گلے لگاتی ہے کیا ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیا وہ بچی کہتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے پاس گھر پر جانا چاہتی ہے اس حوالے سے جج صاحب بھی موجود ہیں تو بقیدہ وہ بھی اس بات کی نگرانی رکھیں گے اور اس کے علاوہ مہدی علی قازمی صاحب کو صبح سے کالیں کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آپ بچی سے ملنے نہ جانا بچی آپ سے ملنے سے انکار کر دے گی تو اس طرح آپ کی بیعزتی بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو کیس ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گا اور اس طرح سے بچی جو ہے وہ آپ کے پاس کبھی نہیں آسکے گی جیسا کہ ان کی جانب سے پہلے بھی اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے رہے ہیں جب سائمہ قازمی بار بار اپنے انٹرویوز میں رو رو کر یہ کہتی تھی کہ ہمیں صرف ہماری بچی لٹا دو ہمیں کسی پر کوئی کیس نہیں کریں گے ہم کسی پر کسی طرح کی بھی کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوائیں گے جو ہم نے کٹوائی ہوئی ہے وہ بھی واپس لے لیں گے بس ہمیں صرف بچی چاہیے ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے تو اس گینگ کا یہ کہنا تھا کہ ہم بچی واپس نہیں کریں گے کیونکہ بچی اپنی مرضی سے آئی ہے جبکہ ان جو دعا زہرہ سے بیانات دلوائے جا رہے تھے وہ صرف اور صرف گن پوائنٹ پر تھے جہاں پھر بچی پر تشدد کر کے بیانات دلوائے جاتے تھے یا پھر بچی کو نشے کے انجیکشن دے کر دلوائے جا رہے تھے جبکہ آج اس گینگ کی جانب سے ہر ممکن کوشش کی گئی ہے کہ مہدی علی قاظمی صاحب کسی بھی صورت اپنی بچی سے نہ مل سکیں کیونکہ اس گینگ کو پہلے سے ہی ڈر ہے جب مہدی علی قاظمی صاحب نے پہلے عدالت میں بقیدہ درخواست جمع کروائی تھی کہ ہمیں بیٹی سے ملنے کی اجازت دی جائے تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس گینگ کی جانب سے بقیدہ زہیر نے بھی ایک درخواست دائر کر دی تھی کہ مجھے بھی ملنے کی اجازت دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے مہدی علی قاظمی صاحب کی ملنے کی درخواست سے اسے چیلنج بھی کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جب مہدی علی قاظمی صاحب نے گارڈین کوٹ میں بقیدہ درخواست دائر کی تو پھر زہیر کی جانب سے وہاں پر بھی درخواست دے دی گئی تو کل جو فیصلہ آیا تھا وہ سندھ ہائی کوٹ کی جانب سے آیا تھا اور سندھ ہائی کوٹ نے بقیدہ دعا زہرہ کے والدین کو ملنے کی اجازت دی ہے تاہم ابھی جو ہے گارڈین کوٹ کی جانب سے جو رزانہ کی بنیاد پار مہدی علی قاظمی صاحب اپنی بیٹی سے ملاقات کریں گے اس کا فیصلہ آنا ابھی باقی ہے اور اب یہی وجہ ہے کہ زہیر گینگ جانتا ہے سمجھتا ہے کہ چونکہ اب بچی پہلی بار بغیر کسی دباؤ کے اپنے والدین سے ملنے جا رہی ہے تو یقیناً سی بات ہے کہ بچی اپنے والدین کو وہ تمام چیزیں بتا سکتی ہے کیونکہ وہاں پر تو جج صاحبی موجود ہیں لہٰذا اب بچی پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے بچی کسی سے نہیں ڈرے گی کیونکہ نہ تو وہاں پر زہیر ہے نہ شبیر ہے نہ ہی ان گینگ کا کوئی بھی کرندہ ہے تو وہاں پر صرف اور صرف قانون ہے اور مہدی علی قاظمی صاحب اور ان کی والدہ سائمہ قاظمی ہیں تو لہٰذا بچی جو ہے وہ اپنے اوپر ہونے والے ہر ظلم و ستم کا بقیدہ اپنے والدین کو بتا سکتی ہے اور اس کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ گھر جانے کے لیے بھی بیان ریکارڈ کروا سکتی ہے کیونکہ اس وقت بقیدہ نگرانی ہو رہی ہے اور آج کا کیس جو ہے وہ ملاقات کے حوالے سے بڑا ہی حساس ہے اور مہدی علی قاظمی صاحب اور سائمہ قاظمی کی جانب سے بقیدہ جی کہا گیا تھا کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے وہ تمام چیزیں لے کر جائیں گے جو ہماری بیٹی کو کھانے میں پسند ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے ہم پیزا بھی لے کر جائیں گے کیونکہ ہماری بچی پیزا بہت شوق سے کھاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اپنی بچی کے لیے گھر کے کپڑے بھی لے کر جائیں گے تاکہ وہ اپنے گھر سے آئے ہوئے کپڑے پہنے تو لہٰذا آج جو ہے وہ بقیدہ ملاقات ہو رہی ہے ملاقات ابھی ہو رہی ہوگی کیونکہ تیس سے چالیس منٹ پہلے مہدی علی قازمی صاحب سائمہ قازمی اور دو چھوٹی بہنیں بقیدہ اپنی بڑی بہن دعا زہرہ سے ملنے کے لیے شیلٹر ہوم پہنچ چکے تھے اور پندرہ سے بیس منٹ کے دوران جو ہے وہ ان کی ملاقات ہونے والی تھی تو لہٰذا اب انشاءاللہ جو ہے دعا زہرہ اپنے والدین کے ساتھ جانے کے لیے بھی رضا مند ہوگی اور بقیدہ مہر نفسیات صرف اسی لیے تائنات کیا گیا ہے کیونکہ اس طرح کے جتنے بھی گینگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح بچیوں کو ورگلا کر لے کر جاتے ہیں اور پھر بچیوں پر تشدد کرتے ہیں ان کے ذہن پر دباؤ ڈالتے ہیں کچھ جہاں تک کہ اس طرح کے گینگ بقیدہ دماغ کو ڈیمج بھی کر دیتے ہیں تاکہ بچی جو ہے وہ اپنے والدین کے حوالے سے کوئی بھی ایسا بیان نہ دے سکے جس میں جو ہے اس گینگ کا فنسنے کا جو ہے وہ زریعہ بن جائے تو لہٰذا ابھی آپ سائمہ کازمی کا ذرا یہ کلپ بھی سننے